حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو جایا کرو تو کچھ کھا لیا کرو کچھ چر لیا کرو چر لیا کرو کچھ لے لیا کرو اس میں سے جب جنت کے باغ میں جاؤ باغ میں جب آپ جائیں گے آپ کو معلوم ہے باغ میں پھل ہوتے تو باغ میں جانے کا مطلب کیا ہے پھل کھانا پھر کبھی عام کا سیزن آ رہا ہے تو آپ عام کے باغ میں جائیں گے تو کیا کرنے جائیں گے تو آپ نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ تھوڑا سا چر لیا کرو کھا لیا کرو تھوڑا سا چک لیا کرو تو صحابے قرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کونسی جگہ ہوتی ہے فرمایا مسجد مسجد جنت کا باغ ہے یہ اتنی مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں یہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے جو فرمایا کچھ چر لیا کرو کھا لیا کرو وہ کیسے ہوگا فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ جب تم مسجد میں آئے ہو آپ نماز بھی پڑھو کچھ وظیفہ بھی پڑھو کچھ بھی پڑھو لیکن خالی نہ بیٹھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو قرآن شریف پڑھ سکتے ہو قرآن شریف پڑھ لو ویسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو ویسے اللہ کا ذکر کر رہو جب مسجد میں آئے ہو اور مسجد جنت کا باغ ہے تو یہاں خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ جب باغ میں آئے ہو تو کچھ یہاں سے چکھو کچھ کھاؤ پیو تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے نا بہت آسان آسان چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور آپ کو سب کو کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو سن کے بھولا دیا سنتے تو ہیں آپ کئی جگہ پہ سنتے ہیں لوگوں سے سنتے ہیں علماء سے سنتے ہیں آپ لیکن بھولا دیا اگر انسان اللہ کا ذکر اسی طرح پر کرتا رہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے گناہ سے دور رہو اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو جتنا بھی ذکر کرتے رہیں گے اللہ کا اتنے ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے لگتا ہے